تو سداس بھاگے ہیں پتنی کو کھوچنے تو اس وقت ان کی آنکھ فنکشنل نہیں ہے اس وقت ساپ کو وہ رسی سمجھ لیتے ہیں آنکھ اپنا فنکشن نہیں کر باری باتنا اتنی تیبر ہے رسی کو ہی دیکھنا چاہتی ہے اس لئے ساپ کو میں اتنی رسی دیکھ لیتی ہے رسی ہی چاہتی ہے اس وقت ایک چھانچین نہیں سامنے کے دروازے سے جائیں گے اچھت نہیں ابھی پتنی کو آئے دیر بھی نہیں ہوئی وہ پیچھے پیچھے ہی چلے آئے نبی پار کرتے ہیں تو ایک مردے کی لاس کو لکڑی سمجھ کے ساہرہ لے کے نبی پار کر جائے آنکھ اپنا فنکشنل کام نہیں کر پا رہی آنکھ جو کرنے کے لیے بنی ہے وہ نہیں کر پا رہی کہ لاس ہے نہ من کہہ رہا ہے کہاں لاس من کو لاس سے کوئی لینا دینا نہیں من کو پہنچنا ہے اس پار اس پار بھی نہیں پہنچنا وہ جو پتنی چلی گئی اس تک پہنچنا ہے اب من بلکل آنکھوں کا اپیوگ نہیں کر رہا آنکھیں بلکل اندھی ہو گئیں لاس کا ساہرہ لے کے لکڑی سمجھ کے پار ہو جاتے ہیں ساں کو پکڑ کے چھت پہ چاہ جاتے ہیں اب یہاں اگر ہم ٹھیک سے سمجھیں تو آنکھ کا جو دوہار جس کے لیے آنکھ ہے وہ نہیں ہو رہا بلکہ آنکھ کے پیچھے جو واسنہ ہیں وہ واسنہ آنکھ پر ہاوی ہے آنکھ واسنہ سے obsessed واسنہ گرست آنکھ اندھی ہو جاتی ہے وہ وہی دیکھتی جو دیکھنا چاہتی وہ نہیں دیکھتی جو ہے کرشن جب کہتے ہیں کچھوے کی طرح اندریوں کو سکوڑ لیتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھوڑ لیتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتا ہے مطلب اتنا ہی ہے کہ آنکھوں سے صرف آنکھوں کا ہی کام لیتا ہے صرف دیکھتا ہی ہے آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو ہے کانوں سے وہی سنتا ہے جو ہے ہاتھوں سے وہی چھوٹا ہے جو ہے وشیوں پر واسنہ کو آروپک نہیں کرتا وشیوں پر واسنہ کے سپنوں کے بھون نہیں بناتا وشیوں کو آپورک نہیں کر دیتا سنا ہے میں نے کہ مجنو کو اس کے گاؤں کے راجہ نے بلائیا اور کہا تب کوئی پاگرلے سادھان کی اسطری ہے لیلہ چاہت آپ کو بھی چھان نہ ہو کیونکہ مجنو اتنا لیلہ لیلہ چلایا ہے کہ ایسا چھال پیدا ہو گیا کہ لیلہ کوئی بہت سندر اسطری رہی ہو لیلہ بہت سادھران اسطری سمراج نے بلا کے کہا کہ تو پاگل ہے بہت سادھران اسطری اس کے پیچھے دیوانہ ہے اس سے اچھی اسطریہ میں تجھے بڑھا دیتا ہوں کوئی بھی چن لے سمراج نے بارہ سندر تم نگر کی لڑکیوں کو لاکے کھڑا کر دیا مجنو پر اسے دیا آگئی مجنو ہسنے لگا اس نے کہا کہ کہاں لیلہ اور کہاں یہ اسطری آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے لیلہ کے چرنوں میں بھی تھی یہ کوئی نہیں بیٹھ سکتی سمراج میں کا دماغ میرا ٹھیک ہے کہ تیرا ٹھیک ہے مجنو نے کہاں کچھ بھی ہو دماغ سے لینا دینا کیا ہے لیکن ایک بات آپ سے تہہ دیتا ہوں اب دوبارہ یہ بات میں تو تھانا کیونکہ لیلہ کے سندری کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے مجنو کے پاس کون سی آنکھ ہے کوئی عورت ہے کی آنکھ آنکھ تو ایسی ہے جیسی میری ہے آنکھ کے اس راجہ سے پاس تھی آنکھ تو جیسی سب کی ہے بیٹھے اس کی بھی ہے لیکن آنکھ واطنہ درست ہے آنکھ آنکھ کا کام نہیں کر رہی پیچھے جو آنکھ کی واطنہ کی اندری ہے وہ حابی ہے آنکھ وہی دیکھ رہی ہے جو واطنہ دکھانا چاہ رہی ہے آنکھ